محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکس نقیز کا بیان اکس نقیز قضیہ کے صدق اور کیف کو باقی رکھتے ہوئے طرفین قضیہ یعنی موضوع اور محمول کی نقیز کو اس طرح پلٹ دینا کہ موضوع کی نقیز کی جگہ محمول کی نقیز اور محمول کی نقیز کی جگہ موضوع کی نقیز آ جائے اکس نقیز قضیہ کے صدق اور کیف کو باقی رکھتے ہوئے اس کے جزوے اول کی نقیز کو جذب ثانی اور جذب ثانی کی نقیز کو قرار دینا کیا ہے یہ اکس نقیز کہلاتا ہے جیسے کل مومن متدین اب مومن کی نقیز لا مومن متدین کی نقیز لا مومن تو کیا کر دیں اکس نقیز کل لا متدین لا مومن کل لا متدین لا لگ جائے گا اور کیا ہے نقیز مومن کے ساتھ شروع میں لا اور متدین کے شروع میں بھی لا تو اب الٹا کر دیں محمول کو موضوع کی جگہ لے جائے اور موضوع کو محمول کی جگہ کل مومن متدین کا نقیز کل لا متدین لا مومن اسی طرح کل انسان حیوان کل لا حیوان لا انسان نقیز ہے نا نقیز بننے یہ نا بھائی انسان کی نقیز لا انسان حیوان کی نقیز لا حیوان تو یہی تو کہہ رہے ہیں اب کہتے ہیں دیکھئے نقیز موجبہ کلیہ کا اکس نقیز موجبہ کلیہ آتا ہے موجبہ کلیہ کا نقیز اکس نقیز موجبہ کلیہ یہ بڑا جسٹر رکھنا ہے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا اکس مستفی تھا موجبہ کلیہ کا کیا تھا جو زیادہ تھا جسٹرم مت کریا اس لیے لوگ جو ہے نا بہت گرڑ کر رہے ہیں بنانے میں کہ فارمولہ ہی معلوم نہیں ہے ان کو کہ وہ بننا کیسے ہے تو وہ بول جا رہے ہیں بس بس درستگام محافقات میں بول جا رہے ہیں ان کو فارمولہ ہی معلوم نہیں ہے جب تک کسی سنٹینس کو بنانے کا فارمولہ ہی معلوم نہیں ہوگا کہ پاسٹ کیسے بناتے ہیں پرزنٹ کیسے بناتے ہیں فیچر اب تو پھر کیسے بنا پائے گا بس ایسی ہوگا ملڈا سیدھا بولے گا تو فارمولہ پہرے یاد کرلیں کہ کس کی نقیز کیا آتی ہے کس کی نقیز کیا آتی ہے پھر بنانے کوشش کریں جن لوگوں نے غفلت کیے اب بھی نساب المنتر سے بنانے کوشش کریں کلو انسانین حیوان کا عقس نقیز کلو لا حیوان اور کلو لا ناتق لا انسان کا عقس نقیز جہاں اگر ادھر سالبہ ہے سالبہ کلیہ کا عقس نقیز سالبہ جزیہ تاہے لا شیعہ من الانسان من الفرسی بے انسان کوئی بھی گھوڑا انسان نہیں سالبہ کلیہ ہے اس کا عقس نقیز کیا آئے گا سالبہ جزیہ باظ اللہ انسان اب دیکھئے ہم نے الٹا کر دینا ہے انسان لاشٹوے تھا اس کو ہمیں لیانا ہے موضوع کی جگہ میں باظ اللہ انسان لائسہ بلا فرسن اب لا گیا نا اور لائسہ کی خبر پر باداخل ہوتا ہے تو بلا فرسن ہو گیا اب آگیا سالبہ جزیہ کا عقس نقیز سالبہ جزیہ آتا ہے سالبہ جزیہ کا عقس نقیز سالبہ جزیہ آتا ہے باظ الحیوانی لیسہ بے انسان ان کا عقس نقیز باظ اللہ انسان لیسہ بلا حیوان بلا حیوان ہے موجبہ جزیہ کا عقس نقیز نہیں آتا موجبہ جزیہ کا اوپر کس کا نہیں آتا تھا عقس مستوی میں سالبہ جزیہ کا ہاں سالے میں جزیہ کے نہیں آتے ہیں یہاں کیا ہے موجبہ جزیہ اکس نقید نہیں آتے ہیں واضح ہو کہ قضیہ موجہہ اور شرطیہ کے لیے بھی نقائض اور رکوس آتے ہیں قضیہ شرطیہ موجہہ شرطیہ کے لیے بھی نقائض اور رکوس آتے ہیں جن کا بیان تم انشاءاللہ تعالی منطقی دوسری کتابوں میں پڑھو گے اب یہ بیان کیا انہوں نے کہ موجبہ جزیہ کا اکس نقید نہ آنے کی وجہ کیا ہے موجبہ جزیہ کا عقس نقیز نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ موجبہ جزیہ کا عقس نقیز صرف موجبہ جزیہ ہی آسکتا ہے کیا آئے گا اگر آئے گا بھی تو موجبہ جزیہ ہی آسکتا ہے اور یہ ہر جگہ سچا نہیں ہوتا ہے بلکہ بعض مقامات پر یہ جھوٹا بھی ہو جاتا ہے مثال کے طور پر باز الحیوانی لا فرسن باز الحیوان یہ موجبہ لا فرسن تو سچا ہے باز حیوان لا فرسن مگر اس کا اگر اکس نقیص نکالے باز الفرسی لاحیوان باز فرس لاحیوان ہے تو یہ کیا ہو جائے گا جھوٹا ہو جائے گا حالانکہ آپ کو پیچھے بتا جگہ اگر قضیہ اکس سے پہلے سچا تھا تو اکس کے بعد بھی کیا رہنا چاہیے سچا ہی رہنا چاہیے اس لئے جو ہے موجبہ جزیہ کا اکس نقیص یہ ہی نہیں آتا ہے اگر آئے گا بھی تو موجبہ جزیہ ہی آئے گا اور یہ ہر وقت سچا نہیں ہوتا ہے چلے کل تمرین بنا کے لائیے گا اس کی جن کی اکس سے مستوی چھوٹی ہوئی ہے وہ بھی بنا کے لائیے گا ان کی گفلتیں ہیں وہ گفلتیں درست کر لیجئے شلو اللہ حبیب صلو اللہ محمد